اسلام علیکم ناظرین وائس آف روحی نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر ملک سجاد رنوجہ بیرہ چیف وائس آف روحی نیوز ریس کے آپریشن لنڈی سعیدان بستی حجانہ کنٹرول رون راجنپور کو کال محصول ہوئی بستی حجانہ کی ساتھ چھے بندے جن میں دو بچے دو عورتیں اور دو مرد جامپور مسیط والا بدرو سے آئے ہوئے تھے اچانک آنے والے سیلا بھی ریلے میں پھانس گئے بارہ گھنٹے سے درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں ریس کیو ڈبل وان ڈبل ٹو جامپور ٹیم نے ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ناتک حیات اور ڈیسٹیک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر چودری محمد اسلم کی حدائج کے تحت تحصیل آفیسر ریس کیو ڈبل وان ڈبل ٹو جامپور رانا محمد یامین کی زیرنگرانی آپریشن کا آغاز کیا راستہ نہ ہونے کی وجہ سے پانچ کلومیٹر ٹریکٹر کے ساتھ کشتی کو ٹیچ کر کے لے جایا گیا آگے روڈ پر گھٹ لگنے کی وجہ سے راستہ نہیں تھا وہاں گھٹ میں سے کشتی نکال کر آگے تین کلومیٹر تک پھٹے رکشہ پر لاد کر لے جائے گئے موقع پر پہنچ کر آپریشن شروع کر دیا گیا پانی کے کم ہونے کی وجہ سے تین کلومیٹر تک پیدل کھینچ کے لے گئے موقع پر جہاں بندے پھنسے تھے وہاں پانی انتہائی تیز تھا رات کے دس بچ چکے تھے اللہ پاکی مہربانی سے تمام بندوں کو ریسکیو کر لیا اور پانچ بجے سے روانہ ہوئے واپس گیارہ بجے بندوں کو واپس محفوظ مقام پر لانے میں کامیاب ہو گئے پھنسے ہوئے بندے بارہ گھنٹے سے بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کا کہنا تھا ہم جینے کی امید چھوڑ چکے تھے پانی بڑھ رہا تھا اور ہمارا موبائل اور سامان پانی میں بہت چکا تھا مشکل درین ریسکیو آپریشن کی کامیابی پر اہل علاقہ نے ریسکیو زندہ باد کے نعرے لگائے اور ریسکیو کے کام کو سرہا مزید خبروں اور اپلیر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں وائس آف روحی نیوز